دیکھیں ارچنا جس طریقے سے دیکھا جائے کہ نوڈا کے سیکٹر باسٹ میں جو استیت ہے نینیتال بینک کے دوارہ جو آئی ٹی مینیجر ہے ان کے دوارہ ایک سائیور تھانے میں لکھت سکایت دی جاتی ہے اور سکایت میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بینک میں ساڑھے سولہ کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کی گئی ہے مطلب سیند ماری کی گئی ہے جس میں سائیور تھگوں کے دوارہ جو ہے ساڑھے سولہ کروڑ روپے چوراسی ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر لیے جاتے ہیں حالانکہ یہ جو ساری کہانی جو ہے جو جھال میل ہوتا ہے سترہ تارک سے لے کر اکیس تارک تک لگاتار اس کی ٹرانجیکشن کی جاتی ہے تمام ایکاؤنٹوں میں چوراسی ایکاؤنٹوں میں جو تھگ ہوتے ہیں وہ پیسے ٹرانسپر کر لیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ بھی رہتی ہے کہ سائیور تھگ جو ہوتے ہیں اتنے تیج ہوتے ہیں کہ جو بینک ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو آئیٹی آٹی جیس جو پورا جو چینل ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہیک کر لیتے ہیں ہیک کرنے کے بعد جو ساڑھے سولہ کروڑ روپے وہ ٹرانسپر کر لیتے ہیں حالانکہ اس معاملے کی سکایت جو ہے سائیور تھانے میں کی جاتی ہے جب ان کو بینک کرمیوں کو پتہ رہتا ہے کہ اتنا اماؤنٹ کیسے کم ہو گیا جب ان کی بیلنس سیٹ میچ کی جاتی ہے بیلنس سیٹ میں تال میل اوپر نیچے دکھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی سکایت جو ہے آئیٹی مینیجر دوارہ جو ہے سائیور تھانے میں اور تمام ایجنسیوں کو کی جاتی ہے آر بی آئی کو بھی اس کی سکایت کی جاتی ہے جس کے بعد اب جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ 84 ایک آنٹوں میں جو پیمنٹ کی جاتی ہے ان ایک آنٹوں کے علاوہ ان ایک آنٹ والوں لوگوں نے اپنی جو فروڈ ہیں انہوں نے آگے ٹرانسپر کر دی تو اب جو سائیور تھانے کی جو پولیس ہے اس کے علاوہ تمام ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں جن جن لوگوں کے ایک آنٹوں میں پیسہ گیا ہوا ہے ساڑھے سوڑے کروڑ روپے ان خاتوں کو سیجھ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نینی تال بینک جو بڑا بینک ہے اسی بینک کے ساتھ اس طریقے سے سیند ماری کی جاتی ہے اور اتنے بڑے سائیور تھک ہوتے ہیں کہ بینک کرمیوں کو بینک مینیجر کو ان کی پوری ٹیم کو کچھ پتا نہیں لگ پاتا پانس دن تک یہ پورا کھیل جو ہے لگاتار دھوکہ دھڑی کا وہ چلتا رہتا ہے بلکل نشانت آپ نے ذکر کیا کہ پانس دن میں چوراسی بات ٹرانجیکشن کیا اور کرمیچاریوں کو بھنک نہیں لگی یہ بڑا سوال ہے کہ آخر کار کیسے کرمیچاریوں کو بھنک تک نہیں لگی اتنا بڑا ٹرانجیکشن ہو رہا تھا ارچنا یہ جو جانکاری جب پتا لگ پاتی ہے جب ان کی بیلنس سیٹ نکالی جاتی ہے بیلنس سیٹ میں اماؤنٹ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جب انہوں نے حساب کتاب اس کو لگاتے ہیں اس کے بعد جانکاری انہیں پتا لگتی ہے کہ اتنا اماؤنٹ کہاں ہو گیا کم جب ان کے ایکاؤنٹ ڈیٹیل آتی ہے کہ ان ایکاؤنٹوں میں یہ پیمنٹ گئی اور پیمنٹ گئی تو کیسے گئی ان سب باتوں پر جب دیکھا جاتا ہے کہ چوراسی ایکاؤنٹوں میں ساڑھے سولے کروڑوں پر چلے جانا ایک بڑی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں ان بینکوں کے خاتوں کو دیکھا جاتا ہے اس میں جب پتا لگتا ہے کہ یہ سارے بینک کھاتے والے جو ہیں وہ فروڈ ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ جو سسٹم ہے جو آٹی جیس کا سسٹم ہے جو چینل ہے اس کو پوری طریقے سے ہینگ کیا گیا اور ہینگ کرنے کے بعد یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کیا گیا اس کے بعد چوراسی خاتوں میں جو پیمنٹ جاتی ہے ان پیمنٹوں کو بھی آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اب جو ہے اس پورے معاملے میں یہ دیکھا جا رہا ہے جو آئی ٹی مینیجر دوارہ جو نینی تال بینک کا جو آئی ٹی مینیجر ہے ان کے دوارہ جو سکایت دی گئی ہے اس سکایت کے آدھار پر اس معاملے میں سائی ورثانے میں مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ایکاؤنٹوں میں پیمنٹ پہنچی ہے ان ایکاؤنٹوں کی ڈیٹیل کے آدھار پر ان خاتوں کو سیج کیا جا رہا ہے جن خاتوں میں یہ پیمنٹ فرصی ہوئی ہے حالانکہ ریکاور کرنے کے لیے لگاتر جو ٹی میں ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ جو پیمنٹ ٹانجیکشن ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکاور ہو جائے لیکن صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نوڈا جیسے علاقے میں لگاتر سائی ور جو تھگی ہے وہ لگاتر بڑھ رہے کیونکہ یہاں پر سائی ور کی ٹیم ہو آئی ٹی سائیل کی ٹیم ہو تمام ٹی میں کام کر رہی ہیں لیکن کہیں نوڈا ہائی ٹیک سٹی علاقہ ہے اس کے اندر جو اس طریقے کے جو ماملے ہیں وہ لگاتر دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے سار جھوڑنے کے لیے تمام جوانکاری ہمارے درشکوں تک ساجہ کرنے کے لیے